بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو یاد رہے کہ رات کی تاریخی میں بہت سی برائیاں اور بسائب رونما ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کی تاریخی سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقِنْ اِذَا بَقَبْ اور میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں تاریخ رات کے شر سے جب اس کی تاریخی پھیل جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہوتے وقت اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر نہ چھوڑیں اس لئے کہ سورج غروب ہوتے وقت سے عشاء کا اندھیرہ چھانے تک شیطان گھومتے پھرتے ہیں یاد رہے کہ سورج کا غروب ہونا رات کی دلیل ہے رات ایک طرف تھکے ہارے کے لیے پرسکون نیند کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف اس میں شیاطین اور شریروں کی چلت پھرت تیز ہو جاتی ہے اسی لئے انسان کو رات کے وقت سونے سے پہلے بہت سے ایسے کام بتائیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر یہ انسان رات کو یہ کام کیے بغیر ہی سو جائے تو اس کو سخت نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سونے کے باقی آداب کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سونے سے پہلے لائٹ نہ بند کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور سائنس اس کا کیا نقصان بتاتی ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے دوستو یاد رہے کہ نیند زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اللہ کی ایک نشانی ہے اور ایک بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنے بندوں پر اس نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا رات اور دن میں تمہارا نیند کرنا اور تمہارا اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ویڈیو کے آغاز میں اس رات میں جو شرور اور شیعتین کی حرکات کا ذکر ہے وہ بھی انہی نشانیوں میں سے ہے اور انہی وجوہات کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے کے آداب بتائے ہیں تاکہ یہ انسان کسی بھی قسم کے جانی نقصان سے بچ پائے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے نقصانات کے بارے میں بتائیں آپ کو رات کو سونے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بتاتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور آیا ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو نہ پسند کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوے بغیر سو گیا پھر اسے کوئی مسئیبت پہنچی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے مطلب یہ کہ اگر آپ نے سونے سے پہلے کھانے میں گوشت کسالن یا پھر چربی والا کھانا کھایا ہے تو ایسی صورت میں ہاتھ دھو کر سونا چاہیے کیونکہ چربی یا گوشت کی مہک پر کوئی بھی موزی جانور کا نقصان پہنچنے کا خطشہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر سوئے اور سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے جیسا کہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مقصود یہ کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے اور باوضو سونے کی فوائد کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باوضو سونے سے انسان ڈراؤنے خواب اور شیطان کے کھلوار سے محفوظ رہتا ہے اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو تحارت کی حالت میں موت ہوگی اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے اسی طرح سے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے قبل بسم اللہ کہہ کر تین بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہے جو اپنے بستر سے اٹھ جائے پھر دوبارہ سونے کیلئے آئے تو دوبارہ اس کو جھاڑ لے کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے دوستو ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں وزید عداب بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں رات کو لائٹ نہ بند کرنے کے حوالے سے تو یاد رہے کہ احادیث میں یہ تاقید بھی ملتی ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراخ بجھا دیں جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جب تم سونے جاؤ تو چراخ بجھا دو اور دروازے بند کر دو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو ایک اور روایت میں ہے کہ چراخ بجھا دو کیونکہ بساوقات چوہا چراخ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جرہ ڈالتا ہے دوستو یہ ہیں وہ روایات جن میں رات کو چراخ اور لائٹ کو بجھانے کی تاقید ہے اور انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ یا چراخ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رکھنے اور اس کے نہ بھڑکنے کی اسباب لازمی اختیار کر لیے جائیں تو پھر اس سے بجھائے بغیر سونا جائز ہے اس لیے حدیث میں جو سبب ذکر کیا گیا ہے اگر وہ ختم ہو جائے تو منع کرنے کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی احتیاط کو منحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے جیسا کہ امام قردوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی حکمت ہے اب اگر بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی تو اس سے اگرچہ آگ بھڑکنے کا خدشہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے اور یوں رات جس کو اللہ نے نیند کے لیے بنایا ہے اس میں انسان پر سکون نیند نہیں کر سکتا اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پر سکون نیند سو سکیں احادیث میں جو چراخ کا ذکر ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ کی متبادل ہی سمجھا جائے گا اور جہاں تک بات ہے لائٹ نہ بند کرنے کی سائنسی نقصان کی تو ایک سائنسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹس بند نہیں کرتے تو ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا زیادہ احتمال ہے اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ کو سنت سمجھ کر لازمی بند کر لیا جائے اور یاد رہے کہ سنت پر عمل سے نہ صرف ثواب ملے گا بلکہ ہر ہر سنت میں بڑی حکمتیں بھی ہیں اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ آف کر کے سویا جائے اور سب سے اہم بات یہ کہ رات کو جلد سونے کی عادت ڈالی جائے جیسا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ملاحظہ کی ہے اور سائنس بھی یہی اعتراف کرتی ہے کہ رات کی نیند انسانی سہد کے لیے ضروری ہے اب لائٹ لگا کر سوتے ہیں یا پھر لائٹ آف کر کے سوتے ہیں آپ نے ہمیں کومنٹ میں لازمی بتانا ہے اور سونے کی کچھ آداب بھی مزید پیش خدمت ہیں انہیں اسکپ مت کیجے گا حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے بند کر دو اور انہیں بند کرتے وقت بسم اللہ کہو اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا ایسا کرنا شیطان سے دوری اور اس سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور جان و مال کی حفاظت دی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانگ دیں اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی سہی بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برطنوں کو نہیں کھولتا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے اور جس چیز کا مو بند نہ ہو اور جو برطن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے ناظرین یہ تھے چند وہ عداب جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیں سونے سے پہلے کرنے کو کہے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان عداب کا خاص خیال رکھیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہو اور ہم شایاتین اور شیطانی جنات سے محفوظ رہ سکیں یاد رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت میں خیر و برکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت سے گھر میں خیریں آتی ہیں جبکہ انسان جتنا بھی سنت سے دور ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی چین سکون حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں یاد رہے اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتباع نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا اور آخرت میں زلط ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یارب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ